بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرام آج جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے اس دن میں پڑی جانے والی عبادات کا دس گنا زیادہ ثواب ملتا ہے جمعہ کا دن اللہ کے ہاں مقبول ترین دن ہے اس دن جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا عجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے آج ہم آپ کے لئے جمعہ کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جو کہ اللہ پاک کے دو بابرکت نام یا وہاب یا رزاکو کا وظیفہ ہے اللہ پاک کے ان دو بابرکت ناموں کو آپ نے دو تین چھوٹے چھوٹے وظائف کے ساتھ ملا کر پڑھ دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ غیب سے آپ کی مدد ہوگی بڑا بر تاثیر وظیفہ ہے بڑا بابرکت وظیفہ ہے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اس کا مکمل طریقہ کار جاننے کے لئے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین اگرام بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی مسئلے میں کسی نہ کسی پریشانی میں گھرے رہتے ہیں مال و دولت کی تنگی رہتی ہیں کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں پیسہ ہاتھ نہیں آتا اگر پیسہ آ بھی جائے تو وہ ایسے خرچ ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے پیسہ آیا کیسے چلا گیا یعنی برکت نام کی چیز ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ذہنی پریشانیاں رہتی ہیں گھر میں لڑائیاں رہتی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شادی کے مسئلے ہیں عمر گزرتی جا رہی ہے بیٹیوں کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے شادیاں نہیں ہو رہی اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا صلوک کرتے ہیں اچھا برطاو کرتے ہیں لیکن لوگ ہمیں عزت نہیں دیتے ہیں یعنی کسی نہ کسی درہا سے کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہیں یہ تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اس عمل کو کریں لیکن جیسے ہی جمعہ کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کسرت کیا کریں کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم اگر دوسری عبادات بھی کرتے ہیں تو ہمیں ہنڈرٹ پرسنٹ یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں ہماری یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ہم نے اس کو اخلاص کے ساتھ کیا بھی ہے یا نہیں کیا لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ہر حالت میں قبول ہوتی ہی ہوتی ہے اس لئے آج جمعہ کے دن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ درود پاک کی کسرت کیا کریں اور اس کے علاوہ نماز جمعہ کا خاص احتمام کیا کریں جو لوگ دکاندار ہیں اگر آپ کے پاس جتنے بھی گہک کیوں نہ کھڑے ہوں سب کو چھوڑ دیں اور اللہ کے لیے مسجدوں میں آ جایا کریں نمازی جمعہ کو ادا کیا کریں کیونکہ جو برکت اور خیر اور برکت جمعہ کی نماز پڑھنے سے آپ کو نصیب ہوگی آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا اس میں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں ملے گی اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ جمعہ کے دن دو کام لازمی کیا کریں ایک تو یہ کہ آپ نماز جمعہ کا احتمام کیا کریں اور دوسرا یہ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرور کائنات ہیں آخر الزمان نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کی کسرت کیا کریں تم از کم تین سو مرتبہ تین تصویعہ درود پاک کی پڑھنے کا معمول بنا لیا کریں اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے وضائف آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور برکت نصیب فرمائے گا معزز ناظرینِ گرام آج کا ہمارا عمل جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے جب آپ ان دو باتوں کے ساتھ جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان کے ساتھ آج کے اس وظیفے کو بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کیپی مدد فرمائیں گے تو آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ وفضلِ خدا ختم ہو جائیں گے آپ کے گھر میں اگر مال و دولت کی تنگی ہے اگر رزا کی کمی ہے تو انشاءاللہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آج ہمارا وظیفہ کون سا ہے اور ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اس کے مکمل طریقہ کار کو جاننے کے لیے اب آپ ویڈیو کو ایک لمحہ کے لیے بھی سکپ مت کریے گا اب آپ ویڈیو کو غور سے سن لیں اور اس وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا وحابو یا رزاکو کا وظیفہ ہے اس کے ساتھ آپ نے دو تین اور چھوٹے چھوٹے وظائف کو ملا کر کرنا ہے لیکن جب آپ اس طرح سے ان وظائف کو ملا کر جمعہ کے دن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی بڑی حاجت کیوں نہ ہوگی ضرور پوری ہو جائے گی آج کا جو ہمارا عمل ہے اس کو کرنے کے لیے وقت کی کوئی قیب نہیں جگہ کی کوئی شرط نہیں آپ کہیں پر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر گھر میں ہیں تو گھر میں کرنے اگر آپ کہیں باہر جوب وغیرہ کے سلسلے میں گئے ہیں یا کسی اور کام کے سلسلے میں گئے ہیں اگر باہر ہیں تو باہر اس عمل کو کرنے اس کے علاوہ اس عمل کو کرنے کے لیے وقت کی بھی کوئی شرط نہیں پورا جمعہ کے دن آپ کے پاس موجود ہے فجر، زہر، اثر، مغرب، اشاہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو لگے کہ آپ فارغ ہیں تو آپ اس عمل کو کرنے اگر فارغ نہیں بھی ہیں تو اس عمل کو آپ کر لیں کیونکہ یہ چھوٹا سا عمل ہے ایک آدھ منٹ ہی اس عمل کو لگے گا لیکن اس کے فیوض اور برکات بہت زیادہ ہے آپ اپنی زندگی کا ایک منٹ نکال کر جمعہ کے دن اس عمل کو کر لیں اور پرخلوس ہو کر اس ایک عمل کو کر لینے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نظرِ انائیت کریں گے کیونکہ یہ اللہ کے بابرکت ناموں کا اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے جب آپ اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کو اس طرح سے دو چھوٹے چھوٹے اور وظائف کے ساتھ ملا کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مال و دولت کی بارش کریں گے آپ کے اوپر مال و دولت کی برسات ہوگی انشاءاللہ چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم نے آج کا یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے اس وظیفہ کو کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں پھر اس کے فوراں بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے ایک مرتبہ یعنی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ تعوذ پڑھ لیا اور ایک مرتبہ تسمیہ پڑھ لیا اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں جیسے یا صلی اللہ علیہ وآلہی وسلمہ یہ درود پاک پڑھ لیں درود پاک بھی آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ کوسر مبارکہ کو پڑھ لینا ہے چلے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سورہ کوسر مبارکہ کو تین مرتبہ پڑھ لینا ہے تین مرتبہ سورہ کوسر مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک یہ صفاتی نام یا مہابو یا رزاکو کا ورد کرنا ہے اب آپ نے اپنے ہاتھوں میں تصویر پکڑ لینی ہے اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو ٹھیک ہے اگر تصویر نہیں بھی موجود تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ پاک کے ان دو صفاتی ناموں کا ذکر کرنا شروع کر دیں اب آپ نے اس ذکر کو کیسے کرنا ہے اب اچھے طریقے سے سن لیں کیونکہ ہم نے جب یہ وظیفہ سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر اس کے فوراں بعد ہم نے پڑھ لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک مرتبہ ہم نے پڑھا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک مرتبہ ہی درود پاک پڑھا ہے اور اس کے بعد ہم نے تین مرتبہ سورہ کو سر مبارکہ کو پڑھا ہے اب آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ پاک کے ان دو صفاتی ناموں یا وحابو یا رزاکو یا وحابو یا رزاکو یا وحابو یا رزاکو کو ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے یعنی ایک سو دانوں کی تسبیح مکمل گن کر کاؤنٹ کر کے ہنڈرڈ ٹائم ایک سو مرتبہ یا وحابو یا رزاکو کو پڑھ لینا ہے تسبیح کرتے وقت آپ نے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان دونوں صفاتی ناموں کا مطلب ذہن میں رکھنا ہے اللہ پاک کے ان دونوں صفاتی ناموں کا مطلب ہے یا وحابو کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والے اور یا رزاکو کا مطلب ہے بہت زیادہ رزق دینے والے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں صفاتی ناموں کا مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی حاجات کا تصور کرتے ہوئے آپ اس تسبیح کو ایک سو مرتبہ پڑھ لیں گے اب آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے آخر میں بھی اب آپ نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ شروع میں پڑا تھا اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے حضور دعا مانگنی ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو ضرور قبول فرمائیں گے درود پاک کی کسرت کریں نماز جمعہ کو ادا کریں اور اس وظیفے کو لازمی کرنے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے آپ کی قسمت آپ کی تقدیر سورنا شروع ہو جائے گی ناظرین اگرام آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں جزار